اس موضوع پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے نئی حکومت میں نئے وفاقی وزیر توانائی اور پیٹرولیم ڈاکٹر مصادق ملک ہے یہ فرمائیے گا کہ دوسری حکومتوں کے بارک سے نون لیگ کی حکومت نواز شریف صاحب کی حکومت خود آپ کا بے پناہ تجربہ ہے اس مسئلے کا اس ایشو کا اور یہ تمام جو پاکستان کی معیشت کا اندھاک ہوا ہیں آپ لوگوں کو اس کے لیے مزید معلومات کی ضرورت نہیں ہے تو اب جب آپ حکومت پہ آئے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کو پھر یہ قلمدان ملا ہے تو اب اس وقت آپ کی اولین ترجیح کیا ہے دیکھئے ہماری تین ترجیحات ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اگر ترقی کرنا ہے تو ہر ایک فیصد ترقی کے لیے تقریباً ڈیڑھ فیصد کے قریب ہمیں توانائی میں اضافہ چاہیے یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم چھ فیصد کے اوپر ترقی کی شرعہ پر چلتے چلے جائیں تو ہمیں ہر سال آٹھ سے نو فیصد اضافی بجلی یا اضافی گیس اضافی پٹرولیم جو ہے اس کا انتظام کرنا ہوگا تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے جس توانائی کی ضرورت ہے وہ ہماری ڈیوٹی ہے اچھا مجھے یہاں یہ فرما دیجئے گا جو ہم ابھی توانائی جنریٹ کر رہے ہیں جو ہمارے پاس آبیلیبل ہماری ریسورسز ہیں جو ہماری جنریشن ہے جو ہماری کیفیت ہے یہ جو ہماری اس وقت کی ترقی کی شرعہ ہے اس میں یہ پوری نہیں پڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارا تو اندازہ یہ ہے کہ ہم جو ہماری ریسورس ہے جو ہمارا اس وقت جنریشن ہے مثال کے طور پر بجلی کا اس کی تو خپت ہی نہیں ہے ہمارے پاس جی آپ بلکل بجا ارشاد فرما رہے ہیں اس وقت ہمارے پاس بجلی کے حوالے سے بجلی کا فقدان نہیں ہے ہمیں ٹرانسمیشن لائن کو اپنی سٹرنگ کرنا ہے مگر اس سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ ہماری ڈسٹریبیوشن ہے ہماری یہ جو بجلی کی تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کے اندر جو لاؤسز ہوتے ہیں ان کو ہم نے گھٹانا ہے لاؤسز کا کیا مطلب ہے لاؤسز کا مطلب ہے چوری یعنی ہوتا ہے یہ ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں اور پورا محلہ جو ہے اس کی قیمت چکاتا ہے اور یہ ہمیں روکنا ہوگا یہ جو ہماری بعض کمپنیاں بعض تقسیم کار کمپنیوں کے اندر بیس بیس تیس تیس فیصد پینتیس پینتیس فیصد نقصانات ہو رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سو روپے کی بجلی بیچیں تو ہم وہاں سے صرف ستر روپے لے کر آتے ہیں اور کچھ فیڈر تو ہمارے ایسے ہیں کہ سو روپے کی بجلی بیچیں تو بیس روپے گھر واپس لے کر آتے ہیں تو آپ خود ہی سوچئے کہ اگر آپ سو روپے کی چیز بیس روپے اس کے وصول کریں تو کتنی دیر تک معاملہ چل سکتا ہے اسی وجہ سے جیسا کہ وزیر آزم نے کہا کہ ہمیں ہر سال تقریباً ایک ہزار ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے ہر سال ایک ہزار ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے تو پہلا جو ہمارا اس وقت فوکس ہے جو وزیر آزم کی ہدایت بھی ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کی پیداواری قیمت کو نیچے لائے جائے اور اس کے لیے ایک عمل تو یہ ہے کہ ایک ویگ کی کنٹری وائیڈ ویگ کاؤک کیا جائے جو تقریباً ہو چکا ہے ایک آ چیز اس میں رہتی ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو بجلی کو گیس دی جاتی ہے اس کی قیمت گھٹائی جائے تاکہ بجلی کی قیمت جو ہے وہ نیچے آئے دوسرا جو ہمیں نقصان ہے ہماری ٹرانس میشن کے اندر جو جھول ہے وہ لاسز کا اتنا زیادہ جھول نہیں ہے وہ صرف جو ہماری بجلی ایویکیویٹ بعض مرتبہ نہیں ہو پاتی وہ جھول ہے جسے دور کرنا ہے تو اس پہ میں ابھی فوکس نہیں کرتا آپ جب پروگرام لمبا کرنا چاہیں گے کر لیں گے بعد مگر تقسیم کار کمپنیاں جو ہیں سب سے زیادہ جو گڑبر ہے وہ اس جگہ پہ ہے اور وہاں کے لاسز جو ہیں وہ ختم کرنا ہے لاسز کا مطلب چوری ہے یہ لاس جو ہے یہ ایڈمنیسٹریٹیو لاس اور ٹیکنیکل لاس یہ جارگن ہے چوری چھپانے کی اس وجہ سے اس چوری کو ختم کرنا ہم پہ بھی بہت زیادہ ہم پہ مقرر ہے اور عوام کی ہمیں اس میں حمایت چاہیے کیونکہ جب محلے میں چوری ہوتی ہے جب لوگ کنڈا ڈالیں تو آپ یہ جان لیں کہ وہ کنڈا بجلی پہ نہیں ڈ کھال رہے ہیں یعنی آپ کو وہ پیسے دینے پڑتے ہیں اس کے دو طریقے یا تو ٹیکس کے ذریعے پیسے لے لیے جائیں اور یا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمت جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے تو کچھ لوگ جو چوری کرتے ہیں اس کا بوجھ سارے پاکستان اٹھاتا ہے اور اس کو ہم نے دور کنے کا ماشاءاللہ یہ بات اتنی بار دہرائی گئی ہے ہم نے بھی دہرائی ہے متعدد بار آپ خود سرکاری حضرت اس بات کو دہرائی چکے ہیں کہ یہ تو ہم پاکستانیوں کو ازبر ہو گیا ہے یہ والی سچوئیشن ہے تو ابھی ہماری پہلی بات یہ ہے کہ جس موضوع پر آپ ہیں یعنی کہ جو ہماری بجلی کی تقسیم کار کمپنیز ہیں جن کو ڈسکوز کہا جاتا ہے کہ ان کا حل کیا جائے ڈسکوز کے حوالے سے گزشتہ حکومت کا جو ایسا ہی افسی کا فیصلہ تھا جو ہمارے سامنے بھی رکھا گیا تھا وہ ہم سلاتے تھا کہ آپ تفسرہ کر سکیں ڈسکوز کے اندر پہلے ایک فیصلہ تھا کہ پروونسز کو دی جائیں گی اس فیصلے کو ختم کیا گیا اور لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر کافی کام ہوا ہے کیٹے کا ریجیم میں ورلڈ بینک کے ساتھ مل کے اور گورنمنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ ہیس کو اور گیپ کو دو ڈسکوز سے ہم شروع کریں گے اور لانگ ٹرم کنسیشن کے اندر ہم ان کو پرائیویٹ سٹیٹر کو مینجمنٹ کیلئے دیں گے تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اب یہ اگر چھے آٹھ مینے محنت ہو تو یہ لانگ ٹرم کنسیشن پر یہ کمپنیز پرائیویٹ سٹیٹر کو جانا شروع ہو جائیں گی اور ہم نے دنیا کے اور موڈل سٹیڈی کیے ہیں تو یہ کافی سیکسیسول موڈل ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ایس آئی ایف سی کا فیصلہ تھا لاغ صاحب اور یہ کہا یہ گیا تھا کہ یہ تسلسل ہوگا اور آپ نے دیکھا کہ قطعیت سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے نئی حکومت نے اس کو اون نہیں کیا ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں آپ نے ابتدائیے میں بھی اس کا ریفرنس دیا مگر مجھے تو یہ معلوم ہے کہ وزیر آزم نے نہ کوئی ایسی ہدایت کی ہے اور نہ کوئی ایسی کمیٹی بنائی ہے وزیر آزم نے تو ایک کمیٹی بنائی ہے اس لیے کہ یہ جو تمام یہ جو تجویز ہے اس کو اچھی طرح سے تحقیقی طور اس کی تحقیق کی جائے اور متعلق کیا جائے اور یہ انشور کیا جائے کہ اس سے عوام کے اوپر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے اس انویسٹیگیشن کی اس کی اس تحقیق کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی تقسیم کار کمپنی چلتی کیسے ہے تقسیم کار کمپنی چلتی ایسے ہے کہ اگر آپ سو روپے کی انویسمنٹ کریں کمپنی کے اندر تو کمپنی کو اس انویسمنٹ کے اوپر اٹھارہ روپے سے بیس روپے ملتے ہیں بس آپ یہ جان لیجئے میں آپ کو ویسی بڑی آسان طریقے سے بتانے کی عوام کو آپ کو تو معلوم ہے عوام کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تو جب کوئی نیا انویسٹر آئے گا اور اس میں انویسمنٹ کرے گا تو اس کے نتائج تو ایک ڈیرڈ دو سال کے بعد آئیں گے مگر جب انویسمنٹ وہ کرے گا تو اس کی جو قیمت ہے یعنی بجلی کی قیمت کیونکہ اس کی انویسمنٹ بڑھ جائے گی سو کے بجائے دو سو روپے انویسمنٹ ہو جائے گی تو اس کو جو ریٹرن ملے گا جو ہمارا ریگولیٹر نیپرا علاؤ کرتا ہے وہ بھی بیس روپے کے بجائے چالیس روپے ہو جائے گا تو وہ چالیس روپے ٹیریف میں چلے جائیں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ اضافی بوجھ جو عوام پہ پڑھنا ہے کوئی طریقہ اکار اسی میں رہتے ہوئے اسی کنسیشن کے آئیڈیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا جدت والا طریقہ اکار ڈھونے کہ عوام کے اوپر اضافی بوجھ نہ پڑے کیونکہ اس وقت اگرچہ لانگ ٹرم میں تو یہی سلوشن ہے مگر اس وقت جب فوری طور پہ عوام پہ بوجھ پڑے گا تو آپ بھی بہت ناراض ہوں گے کہ بھئی دیکھئے پہلے ہی اتنی مہنگی بجلی تھی آپ نے تھوڑی بجلی مہنگی اور کر دی دوسرا جو اس کے اندر ایک اہم چیز ہے جو ہمیں جس پہ غور کرنا ہے اور اس کا طریقہ اکار ڈھوننا ہے ابھی تک وزیراعظم کے ذہن میں بھی یہی خاکا ہے جس جو آپ نے پیش کیا اور ہمارے ذہن میں بھی یہی ہے مگر دوسرا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض جگہوں کے اوپر ہمارے لوسز بہت زیادہ ہیں چالیس چالیس فیصد لوسز ہیں اور بعض ڈسٹریبیوشن تقسیم کار کمپنیوں کے اندر لوسز بہت کم ہیں تو جب دونوں جگہ کے اوپر انویشمنٹ ہوگی تو بجلی کی قیمت جو ہے وہ ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی میں الہدہ الہدہ ہو جائے گی اور اس کو برابر کرنے کے لیے اگر حکومت نے پیسے ڈالنے ہوئے جس کو ہم تیریف ڈیفرینشل سبسیڈی کہتے ہیں تو پھر وہ بوجھ خزانے کے اوپر بہت زیادہ پڑ جائے گا اب یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کا سلوشن لے کر آئیں یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کرنا یہ ان کی ہدایت ہے کہ ہم نے پرائمی کی طرف جانا ہی ہے یا لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی طرف کنسیشن کی طرف جانا ہی ہے کیونکہ ڈاکس سب یہ چیز تو چکن این اگ کئی سالوں سے چل رہا ہے لیکن یہ کہ بلکل ٹھیک ہے آپ نے جو آرگیمنٹ دیا ہے اس میں بھی وزن ہے اور ہوگا بلکل ڈیفنیٹلی ہوگا ایسے تو نہیں آپ بات کر رہے ہیں لیکن میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس جلد جلد اب اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی ڈیویٹ ہو جائے گی مگر کتنی دنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس مسئلے کا ایک حل جو ہے وہ پرائمی نیسٹر کے پاس لے کے جائیں گے پھر قوم کے سامنے رکھ دیں گے